میری سب سے بڑی جو ایچیو میٹس ہیں نا اس لائف میں میں نے پیرنٹس کو سب سے پہلے گھر بنا کے دیا ہے اچھا ویسے اب جب ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے پہلے ان کی ماشاءاللہ پیمنٹس بھی ویریفائی کی کہ ایک بندہ دو ہزار بیس میں دس ہزار پے کی جاب کر رہا ہے دو سال کے بعد وہ بندہ ایک کروڑ روپے سے بھی زیادہ مہینے کا کمار ہے تو کیسے ملوی فیل میرے گاؤں میں فورجی سرورسز نہیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میں گھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو ان کو چھت پہ جا کے کال کرنے پڑتی ہے اچھا ایڈوکیشنل بیک گرون کی بات اور میں کوئی اس طرح کا ایکسیپشنل کیسی سمجھ لیں جیسے میں فرسٹ ایئر میں ہی ڈراپ اوٹ ہو گیا تھا یونیورسٹی سے انہی پڑی یا لکھی تھی نہیں میری ماں جی پڑی ہوئی تو ان کا پھر کیسے یہ شوق میں پڑھنا چاہتا تھا اور میری ماں جی کی بھی یہی ذات تھی کہ جیسے کیسے کر کے میں نے پڑھانا ہے تو یونیورسٹی میں پھر کیسے جاتے تھے ایک جوب بھی ساتھ میری یونیورسٹی کی ٹائمنگ تھی افٹر نون افٹر نون لائک ایک بجے سے چھے بجے تک ٹین تھاؤزنڈ جی ٹین تھاؤزنڈ میں دوہزار بیس میں دوہزار بیس میں نہیں استعادیتے مانے دیرا تو کہتے ہیں آپ سوفٹر انجنئے کرنے کا آگئے ہیں آپ کے پاس ای میل نہیں ہے اسیو کا کیسے پتہ جالا تھا بیٹر جو ہیں وہ تنویر نانڈلے کا اسی بیٹی کا کورس ہے اگر وہ ہو جاتے ہیں اسی بیٹی جوائن کرنے کے بعد ہر بندے کا ڈریم ہوتا ہے کہ سر تنویر کے ساتھ ہماری ایک سیلفی ہو جاتا اچھا لاسٹ سکس منٹ کی ایوریج کیا ہوگی جیسے یہ سیونٹی تھاؤزنڈ کا سیونٹی تھاؤزنڈ ڈالر سیونٹی تھاؤزنڈ ڈالر میں ہر ٹائم نہ بس یہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک ناچیز تھا میں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں یہ چیزیں کر رہا تھا دوستی جو پیسے آنے سے پہلے ہوتی ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے آنے کے بعد بھی وہ سیم رہتی ہے میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ جب میرے پاس پیسے نہیں تھے تب میرے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کا ایفورڈ نہیں کرسکے تو ابھی وہ ایمپلوئیز میرے پاس لائک جوب بھی کرتے ہیں اس وقت تمہارے کیا جذبات تھے جب والے صاحب کہتے تھے کہ نہیں پڑے گا یہ تو اتنی کمپلیکیشن ہوتی ہے میں ایک ٹائم پہ انزائٹی کا شکار ہو گیا تھا کہ میں گھر آکے ایسے رونے لگ جاتا تھا میں بیٹھے بیٹھے ہی رونے لگ جاتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں تنویر نانڈلا اچھا انسان کے زندگی میں جب انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ جو میرے ساتھ برا ہو چکا ہے اس سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا اور سم ٹائمز اس کے اُلٹ بھی ہوتا ہے انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پیار کیا مجھے خوشی ملی ہے کہ اس سے زیادہ خوشی تو شاید پوسیبل ہی نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام کی کیا بات ہے کہ ایک ٹائم پہ انسان ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ آؤٹ آف نوویر اپ کر دیتا ہے اور سم ٹائمز ازمائش میں بھی ڈال دیتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک حافظ آپ کی سٹوری کی تھی جو کہ ایک لاکھ ڈالر پر منت کا revenue generate کر رہے ہیں اور ان کی اس میں سے بچت 60% تھی اچھا اب میں سوچ رہا تھا کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی سٹوری کیا ہو سکتی ہے دو کے جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن میں نئے بچوں سے یہ expect definitely it's huge تو میں expect نہیں کرتا لیکن رہا تھی مجھے message آیا اور message یہ آیا کہ سر آپ نے کہا تھا کہ جو successful ہوتے ہیں تو ان کے لیے چائے کا احتمام ہوتا ہے آپ کے پاس تو میں آ رہا ہوں چائے پینے اور میں 70,000 ڈالر پر منت ریونیو جنریٹ کر رہا اب میں نے message کا response یہ دیا کہ 70,000 پکر definitely it was shocking for me انہوں نے کہا نہیں 70,000 ڈالرز ماشاءاللہ جی آپ چاہے کیا آپ کو کھانا ہونا چاہیے یار میرے ساتھ تو میرے ساتھ موجود ہے محمد شویب he is from مزفرگر میرے بالکل قریبی شہر ہے اور definitely بہت developed نہیں ہے ایک مارا سا سٹی ہے ہماری طرح کا تو یہ وہاں سے belong کرتے ہیں ان کی story کیا ہے انہوں نے اتنا بڑا milestone کیسے achieve کیا یہ basically اسی بیٹی 9 سے ہیں جو کوئی ڈیٹھ سال پہلے شاید گزرے ہیں ہمارا اب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ایک تو educational background کیا ہے ان کا family background کیا ہے کیا یہ بہت ذہین انسان ہے تب ہی انہوں نے یہ milestone achieve کیا میں لگ ایسا راز ان سے اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے کون سا ایسا method use کیا کہ ما شاء اللہ یہاں تک پہنچے تو شویب کیا حال ہے آپ کے جی اسلام علیکم ٹھیکو ریلاکس ہو جی فرسٹ اپیئرنس ہے ایسے کیمرے میں جی فرسٹ اپیئرنس ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ ریلاکس ہی رہو educational background اور ویسے آپ کے یہاں کیا سلسلہ چلتا ہے بسیکلی میں جہاں مظفرگاڑ سے ہوں مظفرگاڑ میں ایک ایسے گاؤں سے ہوں جہاں سے لائک میں ابھی بھی گھر جاتا ہوں تو لیپ ٹپ جو ہے وہ ساتھ لے کے نہیں جاتا وہ میں لاہور چھوڑ کے جاتا ہوں جو میرا آفیس ہے کیونکہ میرے گاؤں میں 4G services نہیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میں گھر اپنے پیرنس کے ساتھ ابھی بھی نہیں ہے ایک ہی وہاں پر ٹاظر لگا ہو ہے جو لائک میرے خواہد میں 8 سے 10 کلومیٹر کی رینج میں کور کر رہے تو اس وجہ سے وہاں پر 4G services رہی ہیں کونسا ایری ہے میں سے برا بتانا جاؤں یہ روحیلہ والی شہر سے میرا کوئی 8 سے 10 کلومیٹر روحیلہ والی روحیلہ والی شہر جتوئی شہر جتوئی کی طرف جائیں اندر گاؤں کیوں تو کوئی 8 کلومیٹر روحیلہ والی شہر دور ہے ٹھیک ہے 8 سے 10 کلومیٹر اچھا ویسے اب جب ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے پہلے ان کی ماشاءاللہ پیمنٹس بھی ویریفائی کی کہ اتنی بڑی سٹوری ہے تو کہیں یو نو اوپر نیچے نہ ہو جائے ہماری تو تھوڑی سی ٹرافک بھی آ جائے تو کچھ لوگوں اس کو بھی ویریفائی کرنے پہنچ جاتے ہیں تو یہاں بھی ویریفائی کروا دیتے ہیں میں کوئی بات نہیں ہے اچھا ایڈوکیشنل بیک گرون کی بات بیسیکلی میں نے جو اپنی ایف ایسی کے بعد میں نے گیا تھا پنجاب ینورسٹی میں پی ایو سی ایٹی سے میں نے کمپیوٹر سی ایسی لاہور جی لاہور سے کہے اور میں کوئی اس طرح کا ایکسیپشنل کیس ہی سمجھ لیں جیسے میں فرسٹ ایئر میں ہی ڈراؤپ آٹ ہو گیا تھا ینورسٹی سے تو اس کے بعد میرا جو جو میں لے کے نکل ہوں ابھی تک میرا ڈگری نہیں اٹھائی سی جی پی جو میری ہساپ سے نہیں ڈراؤپ آٹ ہو گئے تو پھر کیا ہوگا دوبارہ ایڈمیشن لے گیا تھا دوبارہ وہاں پہ ایڈمیشن لے گیا تھا اچھا تو اس کے بعد میں نے ابھی جو سی جی پی لے کے نکل ہوں وہ میرا میرا خیال میں ٹو پنٹ زیرو ون زیرو ون سانتھے ہو گئے جو میری فیملی ہے تو میری فیملی کوئی اس طرح سے زمیدار نہیں ہے کہ ہماری کئی زمینیں ہوں جو ہم وہ لائک آج کاری سے ہماری بہت کم زمین ہے جس سے ہمارے اپنے گھرے لوگ آخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے تھے تو ہمارا جو جب میں گاؤں میں رہتا تو ہمارا بسکلی ایک ہی کمرہ تھا جس میں ہم رہتے تھے اس کی بس دیواریں چار دیواری جو تھی وہ بہت ہی کم تھی نہ ہونے کے برابری تھی تو وہاں سے اب جو میرے پیرنٹس ہیں میرے پیرنٹس میں سے جو میرے فادر ہیں ان کو بسکلی کبوتربازی کا شوق ہے تو وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا میرا ساتھ دے کے لائک میں نے آگے پیچھے جانا ہوتا ہے تو وہ میرے جانوروں مغیرہ کشال ہے کہ بٹ میری ماں جی کی ضد تھی کہ نہیں میرا بیٹا پڑے گیا کیونکہ میرے کزن پڑے ہوئے تھے تو میری ماں جی کہتے تھے کہ بھئی میرا بیٹا تو انہی پڑی یا لکھی تھی نہیں میری ماں جی پڑی ہوئی نہیں تو ان کا پھر کیسے یہ شوق یہ کہ میری ماں جی ایکسیپچنالی سمجھ لیں یا انہوں نے ہماری تربیت اس طرح سے کی ہے کہ نہ میں آج تک کبھی کہیں پہ گیدرین پہ اس طرح کی گیدرین پہلا راز جو مجھے پتا چلا دیکھیں جو ماں ہوتی ہے میں یہاں پہ ضرور ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ماں جو ہوتی ہے وہ پہلی درس گاہ ہوتی ہے اور وہ جو موریلٹی جو اخلاقیات انٹیگریٹ کرتی ہے بچے کے اندر وہ آگے چل کے بہت کام آتے ہیں اچھا تو انہوں نے آپ کو پڑھانے پہ وہ بازد نہیں اچھا جب میں ایف ایسی میں تھا تو میرے ابو جی مجھے ایف ایسی مینا ایڈمیشن کے لیے وہ ایگری نہیں تھے تو تب انہوں نے میری ماں جی نے بڑا فورس کیا تھا کہ جائیں گے تو تب میرے خال میں ہم نے کوئی ایک ادھی ہم نے جانوہ رکھے ہوئے تھے ایک ادھی گئے وغیرہ بیچ کے نا تو ہم نے ایف ایسی میں ایڈمیشن لے لیا تھا تو ایف ایسی کے بعد جب ایسی سٹارٹ ہوگی پھر ہمارے لڑائیاں شروع ہوگے کیونکہ میرے پیرٹ اببو جی کہتے تھے کہ اس نے نہیں پڑنا آگے یہ پڑھ کے کیا کرے گا باقی بھی ایسے پھیر رہے ہیں تو یہ بھی اسی طرح ہی آ جائے گا واپس تو بٹ میری ماں جی کی ذیتی تو اس وقت تمہارے کیا جذبات تھے جب والے صاحب کہتے تھے کہ نہیں پڑے گا یہ تو اتنی کمپلیکیشن ہوتی ہیں میں ایک ٹائم پر انزائیٹی کا شکار ہو گیا تھا کہ میں گھر آکے کہ ایسے رونے لگ جاتا تھا میں بیٹھے بیٹھے ہی رونے لگ جاتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہے کیونکہ میری جو کزن تھے وہ پڑھے پڑھے تھے یونیورسٹیز میں اور میری اببہ جو تھی وہ اس طرح سے تھی کہ ہمیں ڈیفرنٹ میں کرتے تھے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک فادر جن کے شو اس طرح تو وہ کس طرح آپ پر بچوں کو ٹریٹ کریں گے تو لیکن تم پڑھنا چاہتے تھے میں پڑھنا چاہتے تھا اور میری ماں جی کی بھی یہی ذات تھی کہ جیسے کیسے کر کے میں نے پڑھانا ہے تو انہوں نے پہلی جو میری فیس تھی تب میری خیال میں انہوں نے میری خیال ڈیٹھ ڈولا سونا میری خالہ سے اٹھایا تھا جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میرا بیٹا پڑھ جائے گا تو ہم آپ کو وہ سونا ہی ہے جو فیس تھی انیشل فیس وہ فورٹی تھاؤزن تھی اور باقی لائک منت کا خرچہ تھا سترہ مہار بھی ہاں جی تو اسی طرح میں نے وہ ایڈمیشن لیا اس کے بعد میں جو ہے فرسٹ یر میں ڈراب اٹ ہو گیا تھا وہ اس وجہ سے کی لائک آپ کو گھر سے اتنا سپورٹ نہ آ رہی ہو تو آپ اس تعدیتے مانے دی رہا اسی انزائیٹی میں شکار رہتے ہیں ایک خرچہ نہیں اور آج میرے پاس جانے کے پیسے نہیں ہے تو آج میں چھوٹی کر لیتا ہوں میرے پاس جانے کے قرائے میرے پاس بائک نہیں تھی تو میں آٹو پیج کیسے جاؤں گا میرے پاس خرچہ نہیں رہتے کہا تھے کیسے خرچہ پورا ہوتا تھا بارہ ہزار میں نے سترہ غلط بتا دیا بارہ ہزار بچہ اوپر پنتالیس فیفٹی سیون جی انہیں فیفٹی سیون پورے مجھے اگزیکٹی یاد رہی ہے کتنے دیا بٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جب ہوسٹل سے جنوستی جانے کے لیے مجھے میرے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتے تھے ایک ٹائم پہ کہ میں جا کے آٹو پہ کرایا بھر کے وہاں پہ جاؤں پیدل جاتے تھے نہیں پیدل نہیں تھا جاتا کبھی کبھی ایسے چھوٹیوں کر لیتا جب پیسے نہیں تھے چھوٹی کر لیتا تو دوسرا یہ تھا جب میں کمپیٹورٹ سائنس پہ میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ جیسے یہ ہوگا لیپٹاپ آن کر لیتا ہوں اور اس میں کوئی ویڈیو وغیرہ آن آج آرہنے کر دی تو یہ ہوتا ہے جب میں وہاں پہ کہ وہاں پہ تو ٹوٹل ڈیفرنٹ چیزیں تھی تب میرے پاس ایک فون تھا فون چھوٹا جو ہوتا ہے سیلور فون وہ تھا تو تب مجھے ایک دفعہ کب کی بات ہے یہ مجھے ٹوزالن فورٹین کی بات ہے یہ ابھی کی بات ہے تو ٹوزالن فورٹین ٹوزالن فورٹین کہا تو جب میں ایک دفعہ لیپٹا ہوتا تو مجھے میری مس آگے کہتے ہیں پروگرام میں کی کہ آپ کے پاس جی میل ہے میں نے کہا جی میل کیا ہوتی ہے تو میس کہتے ہیں اگر آپ سوفٹل انجینئر کرنے آگئے ہیں اور آپ کو جی میل کا پتہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں میل آگئی ہوگیا آپ کو نا آج لائن تھی ملک مجھے پتے ہیں مجھے مجھے کیا کہتے ہیں آپ کے پاس میل ہے مجھے căسی مجھے میں کو پتہ نہیں ہے تو کہتے ہیں آپ سوفٹا انجینئر کو لڑنے کا آگئے ہیں آپ کے پاس ای میل نہیں ہے تو پھر اس کے بعد میں نے ج ambiente inventive. وغیرہ Gangty تو ایڈ طور پر اینڈ میں نے آ کی ایک وہ فاشر تو MARE جزاں ہو گیا پھر سیکنڈForum in Joined کر لی تھی آ جیسے کیسے کر کے وہ میں نے ڈگری کمپلیٹ کی وہ اس طرح سے کمپلیٹ کی تھی کہ بیچ میں میں ڈیفرنٹ جوبز کرتا رہا ہوں لائک میں کبھی کیونکہ خرچہ گھر سے روک گیا تھا فرس میں تو ماں جی نے دے دیا تھا آگے جو خرچے تھے وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے جانور رکھے ہوتا ہے کبھی دودھ بیچ کے تو وہ خرچہ آ جاتا تھا تو پھر میں نے ایک دفعہ آئس کریم بار پہ جیسے یہ امپوریا مال ہو گیا اگر ایسے انٹر ہوتے ہیں سامنے آئس کریم شاپ ہے منولوجی لائٹو کے نام سے وہاں پہ میں نے جوب کی ہے اس کے بعد میں نے یہ آہ آٹفیٹر آٹفیٹر پہ جوب کی ہے سیلزمین کی اس کے بعد میں نے ایک ہاسپیٹل میں جوب کی ہے تو مطلب یہ جوبز کر کے ہی میں اپنا خرچہ خود وہ بیئر کر کے یہ میں نے دگری پہ پوری کیا تو یونیورسٹی میں پھر کیسے جاتے تھے ایک جوب بھی ساتھ تھے میری یہ یونیورسٹی کے ٹائمنگ تھی آفٹر نون آفٹر نون لائک ایک بجے سے چھ بجے تک تو اس سے پہلے میں جوبز پہ جاتا تھا تو وہ جو وہاں کے تھے وہ ان کے ساتھ میں نے ایک بولا ہوتا کہ میں جی یونیورسٹی جاتا ہوں تو وہ میری ٹائمنگ اس طرح سے سیٹ کر دیتے کبھی نائٹ میں شیفٹ آ جاتی تھی کہ لائک آپ شام کو چھے بجے آو گے تو صبح آٹھ بجے چلے جاؤ گے تو اس طرح سے وہ میں نے منیج کی ہے تو ایڈ آئیڈ آئیڈ میں نے ڈگری ہو گئی ہے تو ڈگری ہونے کے بعد ابھی یہ کرونا آ گیا تھا ٹونٹی ٹونٹی آ گیا ہاں جی ٹونٹی ٹونٹی آ گیا تو ٹونٹی ٹونٹی تک آپ لاہور میں ہی تھے یا واپس آ گئے تھے لاہور میں ہی تھا ملو وہاں آہ سٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ہی رہے ہو چی میں جوب چھوٹی مٹھی جوب کر کے میں ہی رہا ہوں تو کرونا میں میں ہوسپیٹل چھوڑ کے میں اجدر آ گیا تھا گاؤں میں تو گاؤں میں میرے ایک قضا نے وہ کہتے تھی کہ آپ نہ یہ کر لو کوئی فریلانسنگ کر لو میں کہتا تھا وہ جیسے ایک بندے کو نہیں آتی مجھے سوفٹر میں نے اس طرح سے کی تھی جیسے لائن ٹچ کرتے نا وہ میں نے کی تھی جیسے ایسیو کا مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ایک ایسیو فیلڈ ہے جو لائک پروگرامنگ اس میں نہیں ہوتی تو آپ اسیو کا کیسے بات جلا تھا ایسیو کا مجھے کوئی دوست بھی کہتے تھے کہ لائک اس میں نہ آپ کو پروگرامنگ مجھے پروگرامنگ بلکل نہیں آتی تھی وہ کہتا ہے اس میں پروگرامنگ نہیں ہوتی اچھا تو اس کے بعد میں نے میرے خیال میں یوٹیوب پہ برائن ڈین ہے اس طرح سے کچھ نام ہے ان کے میں نے ایک دو دفعہ دیکھا تھا یوٹیوب پہ تو وہاں سے میں نے یہ بس ٹھان لیا تھا کہ میں نے ایسیو کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کس طرح کرنی ہے وہ نہیں تھا پتا تو ایک دو میں نے انٹرویو دیئے تھے کرونا کے بیچ میں ہی بٹ وہ نہیں تھے ہوئے تو اس کے بعد جی میں چلا گیا تھا ایک دفعہ دری لاہور تو لاہور میں میں مسلسل تین منترہ اس طرح بیٹھا رہا تھا کہ میں نے اب جوب کر کے یہاں سے جانا ہے ایسے میں پیرنٹس کو گھر جا کے کیا بتاؤں گا کہ لائک میں نے اتنے سال پڑھا ہے پیسہ کر چکی ہے اور ابھی میں گھر بیٹھا وہاں فیلا ٹھیک ہے کیونکہ علاقے کی باتیں بھی آنے لگ جاتی ہے کہ آپ نے بیٹے کو پڑھایا ہے ماں جی ان کو یہ لوگ کہتے جب میری ماں جی سپورٹ کر رہی تھی نہ میرا کوئی اور ریلٹی مجھے سپورٹ کر رہا تھا نہ میرے پیرنٹس سپورٹ کر رہے تھے کوئی بھی سپورٹ نہیں تھا کہہ رہا وہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ جب پیسے نہیں تھے تو کوئی مجھے لڑکی نہیں دیتا تھا وہ والا حساب ہوئی ہے اس طرح سے میرے ساتھ چل رہا تھا تو میں جی تین بھائی نے گیا تھا وہاں پہ لاہور پہ تو میرے پاس خرچہ نہیں تھا یہ ٹونٹی ٹونٹی کی بات ہے ٹونٹی ٹونٹی کی بات ہے تو مجھے تب دوستوں نے بھی اینڈ پہ یہ مجھے بول کے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے اخراجات بیار نہیں کرنا جن کے ساتھ میں لائک میں لاس سیون یئر سے رہ رہا تھا انہوں نے مجھے بول دیا تھا کہ ہم آپ کو نا آپ ہر چیز سے دستبردار ہو جاتے ہو ہم آپ کو اور ایفورڈ نہیں کر سکتے تو اس تب مجھے نا ایک آگے تھی چھوٹے سی ایک سیٹا بھی تھا جہاں پہ مطلب ایک میں ہی لڑکا جاتا تھا کام کرنے اس نے مجھے کام پہ رکھا تھا وہ مجھے ٹین تھاؤزنڈ پر منت دیتا تھا تو وہاں پہ میں نے ففٹین ڈیز کی تھی وہ اس طرح سے کہہ رہا تھا کہ آپ صبح آفیس اس کا اوپن کرو اور جب وہ جائے گا اپنی مردی تھی اس کے بعد آپ نے آفیس بند کر کی جانا ہے تو سیچرڈے والے دن بھی چھوٹی نہیں تھی تو وہ میں نے کہہ کہ میں نے میں ٹائم سے آئی ہوں تو ٹائم سے چلا جاؤں گا وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے آپ وہاں پہ جا کے کیا کرو گے وہاں پہ بیلے بیٹھے رہو گے تو ادھر بیٹھا رہا کر کام کرتے رہا کروں میں نے کہا نہیں مجھے ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو تب یہ تھا کہ جو میں وہاں پہ کام کر کے آتا تھا تو میں گھر بھی آ کے کام کرتا تھا وہی کام سیم کیونکہ مجھے سٹریٹیجی ایک پتہ چل گئی تھی کہ وہ کون سا کام کر رہا ہے مجھے کون سا کام کرنا ہے تو وہ میں نے ففٹین ڈیز کام کیا تھا تو اس کے بعد ایک اور ایجنسی میں نے جوئن کر لی تھی وہاں پہ میں نے تھری مانس جوب کیا تو اس کے بعد مجھے فریلانس ایک آئیڈیا ہو گیا تھا تو ایک آیا میں وہ بیڈنگ کر رہا تھا تو ایک مجھے آئی تھی جوب تو مجھے خود کو نہیں تھا تھا تو میں نے ساتھ والے سے کروایا تو کلائنٹ کو کام اس کا پسند نہیں آیا بات مجھے اس نے ففٹین ڈالر دیئے تھے تو مجھے بس یہ ہو گیا کہ ڈالر جو آئے ہیں نا ان کو جب پی کر میں کنورٹ کرو تو یہ پتہ نہیں کیا کتنے پیسے بن جاتے تو اس کے بعد بس میرا مشن بن گیا تھا کہ میں نے فریلانس کرنی ہے بات وہ فریلانس میرا تب آگے کوئی کلائنٹ نہیں ہے پھر میں آ گیا تھا وہاں سے وہ ایجنسی چھوڑ کے ادھر ملتان نہیں نا میرے کزن رہتے ہیں ان کے گھر میں آگے رہنے لگیا کہ میں نے فریلانس کرنی ہے تب میرے پاس کوئی کلائنٹ نہیں تھے آ رہی اور مجھے ایک اور بھی میرے خیال میں فیس بک سے یہ کہای تھی کہ ملتان میں نے ایک لڑکا ہے جو آفر کروا رہا ہے ادھر ڈیجل مارکٹنگ کی مجھے یہ تھا کہ میں نے کسی طرح ایسیو جوئن ایسیو کرنی ہے تو میں نے کہا یہ میں بس یہ سوچ کے جاؤں گا وہاں سے ایسیو سیکھنی ہے پھر آگے نہ میں میں آپ فرق پہ کام کروں گا تو مجھے ایک دو سے میرے اسرات کہتے ہیں بیٹر جو ہیں وہ تنویر نانڈلے کا سی بیٹی کا کورس اگر وہ ہو جاتے ہیں پھر سی بیٹی کا کورس تب سرارٹ ہوا تو تب میں نے نہ سی بیٹی جوئن کر لی سی بیٹی کی میں نے فیس تو پی کر دی تھی فیفٹی تھاؤزنڈ تو ابھی میں نے فیس پی کی تھی اور ساتھ میں ادھر میری جوئنے ہو گئی تھی تب میرے خیال میں سم ونٹر کا نانڈ تھا پیک پہ سردیاں تھی جب میں نے فیس پی کی تھی تو میں ان کے ایجنسی میں چلا گیا ہوں وہ کوئی کام کر رہے تھی تو میں نے وہاں پہ فل سردی تھی اور نیچے والا پورچھن تھا گھر کا وہاں پہ دو چار لڑکے بیٹھ ہوئے تھے تو میں وہاں پہ کام کرنے بیٹھا ہوں اور مجھے سردی زیادہ لگنے لگی ہے تو میں نہ اٹھ کے آگیا ہوں میں نے کہا مجھ سے یہ جوب نہیں ہوتی اس سے بہتر یہ ہے کہ چار گھنٹ آٹھ گھنٹ یہاں پہ بٹھتا ہوں میں جا کے اپورک پہ بیٹھوں گا تو بس تب سے کرنا یہ ہوا کہ اپورک پہ میرا ایک کلائنٹ لینڈ ہوئے ٹھیک ہے اس نے پہلے مجھے یہ سٹارٹ میں دیا تھا میرے خال میں کوئی سیون سکس سیون ہنڈڈ ڈالر کا آرڈر دیا تھا ٹھیک ہے پہلا آرڈری سیون ہنڈڈ ڈالر جی پہلا یہ تو نہیں اس کے بیچ میں کوئی چھوٹے کلائنٹ سے وہ کچھ سے کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں تھے ٹھیک ہے بس یہ مجھے سٹارٹ ہو گیا تھا اس سے پہلے لیکن بڑا آرڈر سانسو ڈالر جی سانسو ڈالر کا آرڈر کیسے آیا تھا کہ وہ میرے ساتھ نا آج یہ آن لائی ویڈیو ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ایسی بی ٹی میں نے جب جوائن کی ہے تو ایسی بی ٹی سے مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ آپ ٹرمز کیسے کلائنٹ کے ساتھ اگر کال ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ٹرمز کیسے یوز کرتے ہیں آپ ٹیکنیکل ٹرمز یوز کرتے ہیں کہ آف پیج ایسیوں میں کہتے ہیں آن پیج ایسیوں میں کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ آپ کلائنٹ کو جا کے کہتا ہوں کہ میں یہ منجان بیچ رہا ہوں وہ کہے گا کہ اس کو تو بس بیچ نہیں آتا ہے باقی اور کیجئے کوئی چیزیں میرے پرابلم کو سلوشن اس کے پاس نہیں ہے سلوشن نہیں ہے تو اب میرے پاس جب ایسی بیٹی میں نے جوائنٹ کی ہے تو ساتھ ساتھ میں نے کام بھی سٹارٹ کر دیا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہوتے ہیں میں بار بار وہ لیکچر دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے بڑا میں ایک سائیٹڈ تھا اور میں نے ایک دو دوستوں کو بھی ساتھ لگایا ہوا تھا کہ آپ بھی یہ جوائنٹ کر لو بٹ ان کا نام نہیں تھا آیا اس میں کورس میں میرا کلائنٹ آ گیا اس کے بعد ٹھیک ہے پھر چھوٹے چھوٹے کلائنٹ میں نے فی کہاں سے پی کی تھی میں نے پی کی تھی مجھے یاد نہیں ہے میرے خیال میں میرے کوئی سیونگ ہی تھی ایسا سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے کلائنٹ سے سیونگ تھی تو اس کے بعد وہ ایک کلائنٹ چلتا رہا ہے میرے ساتھ وہ فائیو ٹو سکس منت چلتا رہا ہے اس کا آرڈر فور تھاؤزنڈ تک پر منت کا پہنچ گیا تھا اس کو سروسز کیا دیتے تھے سروسز میں آف پیج سروسز ساری دے رہا تھا میں جس آف پیج ابھی بھی جس میں آف پیج ہی کر رہا ہوں کوئی میں آن پیج نہیں کر رہا ہے اس کی مین ڈیزن یہ ہے کہ اگر آپ آن پیج میں کرتا ہوں اس میں میں کسی کلائنٹ کا کام بڑی ویڈ سائٹ پیا ہے تو وہ پندرہ سو ڈالر دے تھی گی دو ہزار تین ہزار دے تھی گی بٹ میں جو آف پیج کر رہا ہوں اگر میں ایک دن کا اگر میں تمہاری یہ باتیں چھوڑ گے نا وہ باقی سارے آن پیج چھوڑ دیں گے اب جو ہے آف پیج میں جب میں آتا ہوں تو میں اگر ایک دن کا بولوں تو وہ میرے سجلیے لائک پندرہ سو دو ہزار کو وہ بچ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں میں نے کسی کا وہ ایک دن کا پندرہ سو ہزار اب میں کہتا ہوں کہ آن پیج میں میں نے کلائنٹس کو جی شکر کرنا ہے کہ جی یہ اتنا جی میں نے آپ کو ریزلٹس لے کے دینے ہیں تو آف پیج میں جو میں منجان بیچ رہا ہوں بھائی یہ چیز ہے آپ نے لے نہیں ہے آپ کے لیے آ سے biomagزوں تو لیں اس کے باد haftی ایک کلائنٹڈس آیا تھا وہ اس نے آتے ہی اُس نے اور کچھ نہیں جو چیز مجھے آپ نے اپنے ایمورپ سٹریجی وہ کہتا ہے یہ کتنے کی ہے میں نے کہا 4000D کیا وہ کہتا ہے میں 3200D कیکھni میں نے کہا چلیں ٹھیک доп Är4300udelERS ٹھیک ہےs میں نے کہا ٹھیک ہے اُس نے اَنڈrio پر بول دیا بھائی ٹھیک ہے ایکچلی وہ مجھے اب ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ تو بھائی بول ہے یہ تو کہی پاکستانی ہے یہ مجھے کوئی چونہ ہی نہ لگا جائے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے پاکستانی جن بندوں کے ساتھ کام کیا ہے وہ پانچ سو فائیونڈڈ پی کر لے کے بھی مجھے بلاگ کر کے بھاگ جاتی ہے اس طرح کی مارکیٹ پاکستان کی ہو گیا ہے پانچ سو ہزار ڈالر کر کے بلاگ کر دیا تو وہ ٹرسٹ ہی نہیں بنتا تو بعد میں میں نے پوچھا ہے بھائی what do you mean بھائی بھائی کہتا ہے ایکچلی میں پہلے پاکستانیوں کے ساتھ کام کرتا رہوں تو مجھے پتا ہے بھائی آپ برادر کو بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے جو تھرٹی ٹو ہنڈڈڈ کا کر دیا اس کے بعد اس نے ڈائریکٹ دس ہزار پر چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب وہ لاست سکس منٹ سے مجھے ایکزیکٹ فکر یاد ہیں ایک فورٹی فائیو تھاڈڈڈ کا ایک اس نے آرڈر کیا ایک منت کا وہ آرڈر یہ ہوتا ہے ایک منت میں آپ نے ایکزیکٹ نہیں کرنا جتنا جلدی کرو گے اس کے بعد نیکس سارٹ ہو جائے گا اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ جی آپ پورا منت لگاؤ وہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے آپ نے منت میں کرنا ہے ٹو منت میں کرنا ہے اچھا لاست سکس منت کی ایوریج کیا ہوگی اگر میں ایوریج یہ تو ایک کلائنٹ کی میں بات کروں جی کیونکہ ایک کلائنٹ میرا ابھی جیسے یہ سیونٹی تھاؤزنڈ کا کیسے نے لاس منت دیا اور ابھی اس نے سکسی ٹو تھاؤزنڈ کیا سیونٹی تھاؤزنڈ ڈالر سیونٹی تھاؤزنڈ ڈالر ابھی اس نے سکسی ٹو تھاؤزنڈ ڈالر کا آرڈر پلیس ایک ہی بندے نیا اور اس کی پہلے ایک ویب سیٹ تھی کیا کرتے ہو اس کا بزینس موڈل دیکھتے ہو نیش ہے اور اس کی ویب سیٹ جو ہے وہ انترنیشنل ہے there like one needer land میں بھی رینگ کروا رہے Germany میں بھی رینگ کروا رہے جب میں نے start کی تھی اس کی ویب سائٹ پہ کام تب اس کی ویب سائٹ کی ٹریفیک تھی x gaan ڈی ابھی سکس منث کے بعد اس کی 55000 یہ میں ہی آرگینک ٹریفیک کی بات کر رہا دیکھ Em اسٹریلیا میں اس کے بعد میں نے نیدر لینڈ میں بھی اس کو ہیلپ کی سائل کی رینکن میں بھی میں اس کی جو کام کر رہا ہوں وہ کینیڈا والے موڈل پہ اور اس پہ اچھا لاسٹ سکس منت کی ایوریج پہ واپس آتی ہیں تقریبا کتنی ہوگی سکسٹی ٹو سیونٹی تھاؤزن کیونکہ یہ باقی سارے کلائنٹ سے ملا کہ سیونٹی تھاؤزن آپ ایوریج کر لیں سیونٹی تھاؤزن دالر پر منت لاسٹ سکس منت ہے اس میں آپ کا خرچہ کتنا ہے اس میں اگر میں خرچہ دیکھ لوں تو میرا جو ایوریج خرچہ اگر میں میکسیمم بھی کر لوں تو وہ 30,000 ہے اور اگر میں آفیس کے ایکسپینسز نکال لوں آفیس جو اب میں نے کچھ ایمپلائیز ورک فرام ہوم کے لیے رکھے ہوئے تھے تقریباً چالیس ازار ڈالر جو آنا آپ کی بچت تقریبا ہے بچت ہے الحمدللہ پر منت پر منت صحیح ماشاءاللہ جو پہلے آپ پہ اعتماد نہیں کرتے ہوں گے آپ کو لفٹ نہیں کراتے ہوں گے تو اب کیا صورت ہے آپ یہ گاڑی کون سے رکھی ہے میں نے پوجیو 2008 ابھی ریسنٹلی گاڑی لی ہے یہ میں نے 2023 میں ڈالی ہے جنوری تین جنوری کلی ہے ماشاءاللہ تو یہ تھا کہ لائک آپ کو میں نے اپنا فیملی بیکراؤنڈ بتایا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح لوگ وہاں پر ٹریٹ کرتے ہوں گے اچھا یار اس سے بھی پہلے اس بات کو یہیں چھوڑتے ہیں اس سے پہلے بتاؤ اور دو سال کے بعد وہ بندہ ایک کروڑ روپے سے بھی زیادہ مہینے کا کمار ہے تو کیسے یہ اتنی ٹرانسفورمیشن کیسی لگتی ہے مجھے ٹرانسفورمیشن اچھے لگتی ہے یہ اور میں ہر ٹائم نہ بس یہ میں اللہ پاک کا شکر دا کرتا ہوں کہ میں ایک ناچیز تھا میں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں یہ چیزیں کر رہا تھا کیونکہ یہ اللہ کا اس طرح سے پلان بنا ہے کہ مجھے نئی آڈیا اس میں میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں میرے ٹیچرز کی ہیں اور میں سب سے بڑا شکریہ دا کرتا ہوں مجھے ایسی بیٹی سے جو میں نے آپ کو رات کو جیسے میسج کیا کہ ایسی بیٹی سے جب میں نے جوئن کی ہے مجھے یہ ساری ٹیکنیکل چیزوں کو پتہ چلا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آگے کلائنٹس کو کس طرح گریب کرنا ہے کیونکہ میٹنگز ہوتی ہیں تو آپ نے گوروں کو گوروں کو دینا ہے تو ان کے ساتھ لائک کمپیٹ کرنا ہے تو آپ نے کس طرح سے ٹیکنیکل ٹرنس یوز کرنی ہے تو ابھی الحمدلہ تو اب کیسے وہ جو ایک ٹائم پہ دل میں آتا ہوگا کہ یہ فلانگ گاڑی ہو تو اب وہ لینے کے قابل ہو جو چیز چاہو لے سکتے ہو جی میں یہ ہے کہ کیا ڈریم کیا تھا کونسی گاڑی لینے کا یا سوچے نہیں تھا کہ گاڑی پتہ لینے ابھی جو ریسنٹلی میں نے کوئی میرے خیال میں تین مہنس پہلے میں نے آلٹو لی تھی تو میرا اس کے بعد پلان تھا کہ جی میں ابھی نا وہ کلٹس لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو بٹ میں نے کہا ہے نہیں کچھ اب اللہ پاک دے رہا ہے دے رہا ہے تو کیا آپ مطلب ایک حدیث ہے اگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ کے نا آپ اس طرح سے پہنو اور خشبو لگاؤ کہ آپ کے جیزوں سے نا شو ہو کے ان کے پاس کچھ ہے تو میں نے لے لیا گاڑی ابھی جو مجھے گاڑی پڑی ہے اللہ کی نیمتوں کا چرچہ کرو ایسے قرآن مجید تو ابھی میں نے جو گاڑی لی ہے سکسی فائیو لیک کی گاڑی لی ہے اور میں نے برینڈ نیو لی ہے اور مجھے یہ ہے کہ میں نے علاقے میں اپنے ایریے میں جگہوں کی بات کروں تو میں واحد بننا ہوں جس نے برینڈ نیو گاڑی لی آج تک کسی بندے نے کوئی برینڈ نیو گاڑی نہیں لی کسی بھی قسم کی چاہے وہ آپ اس کو مہران کنسیڈر کر لیں ماشا تو میں آپ بات کر رہے تھے کہ پہلے لوگوں کے میرے ساتھ کیسے بیہیوئر تھے تو بیہیوئر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بیگرانڈ سے ہوتے ہوئے اور میری فیملی اتنا پور ہے تو میری جو دادہ والا خاندہ نے وہ تو بالکل مجھے سپورٹ نہیں تھے کر رہے جو تو بیانس والی بات ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ویڈیو انہوں نے بھی دیکھنی ہے میں ایسے خیال کرنا نہیں جو بات سچ ہے وہ سچ ہے ٹھیک ہے تو میری جس وہ مادہ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی تھی اور میرے جو نانیال ہیں وہ سپورٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے نان کے نان کا جو خاندان تھا وہ سپورٹ کر رہا تھا ماشا اللہ اور اس کے بعد یہ ہے کہ تب جیسے کہتے ہیں لوگ جی میں نمہ نمہ عشق میں پڑ گیا تھا تب اچھا یہ سٹوری تمنا بھی سنی نہیں ہے اسٹاہب کم ہوا تھا عشق یہ جب میں جنورسٹی 2014 میں جی 2014 میں غریب غریب ہو تو بات نہیں یہ کام ہو گیا تھا اور وہ بھی نہ کرنا یہ ہوا کہ مجھے گاؤں میں ہی ہو گیا تھا چالہ ٹھیک ہے تو تب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم رشتہ کسی کٹانے کے گھر کرنے یہ جی ادھر کرنے ادھر کرنے ہم کیوں تھیں تو وہ جیسے نیش ذات کہتے ہیں ایون کہ وہ میری ریلٹیوز ہی تھے ٹھیک ہے وہ بس میری مادر کی وجہ سے بول رہے تھے میری مادر بھی میرے فدر ایس طرح نہیں تھے کہ جی وہ لینڈ لارڈ ہوں اور میری مادر جو وہ جی اس طرح سے ایسے نیش کھاندان سے ہو تو انہوں نے ایسے شو کروایا کہ ہم ان کے گھر کیسے شادی کر دیں یہ تو لسی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں وصلوں کے ساتھ پیاز کے ساتھ یہ کھاتے ہیں کھانا تو ہم کیوں دیں تو مزے کہ آپ کو میں ایک سٹوری سناتا ہوں ابھی جب الحمدللہ میرے پاس پیسہ آنا لگ ٹھیک ہے تو مجھے انہوں نے شادی نہیں دی وہ اپنی لڑکی نہیں تھی شادی کے لیے ٹھیک ہے ابھی یہ ہوا ہے کہ میں ڈائریکٹی خیر جلنے دو جس کو جلنے ٹھیک ہے جہاں پہ اس کی شادی ہوئی نا تو اس کے جو سسر ہیں ٹھیک ہے جب میں گھر بنا رہا ہوں میں آرسی سی چھت ڈالوارا تھا اور میں اپنے گاؤں میں ایسا سمجھ لیں دوسرا تیسرا بندہ ہوں جو آرسی سی کی چھت ڈالوارا ہوں نا گاؤں میں ایسے گاؤں میں ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ایک بندہ مثال تھی ایک بندہ آرسی سی چھت ڈالوارا تھا اس کے پیسے ختم ہو گیا تو اس نے کالا تیر جسے موبائل موبلائل اوئل کہتے نا وہ پینٹ کر کے جی رات کو جی یہ میں نے آر سی سی کروائی ہوئی ہے اس نے یہ تانہ مارا تھا کہ یہ جی ابھی بنوار ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ایڈ دا اینڈ اینڈ کی چھت رہ جائے گی اور وہ والا کام ہو جائے گا موبلائل لگا کے نا تو ہوا یہ ہے کہ ابھی ان کے گھر جو ہیں نا ان کے ساتھ سیم سیچویشن ہے ان کے گھر کی چھتے نہیں ڈال رہی اور الحمدللہ میری سب سے بڑی جو ایچیومنٹس ہیں اس لائف میں میں نے پیرنٹس کو سب سے پہلے گھر بنا کے دیا اور پیرنٹس کو ایسا گھر بنا کے دیا کہ میرے ایری میں کسی کا گھر دیا تھک رہا کہ میرا پیار میرے انتقام دیکھ رہا ہے جی اب میں نے کیونکہ میں سارا جو رہا ہوں لاہور میں رہا ہوں تو میں سارا لاہور والا ہی وہاں بہت ایک استاد ملے کے نادمہ کو بتاؤں stay humble still stay humble اللہ تعالی کے جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو عاجز بنا دیں مزید عاجز بنا دیں میں آپ کو وہ بھی بتا دوں ٹھیک ہے ابھی میں نے پیرنٹس کو سب سے پہلے گھر بنا کے دیا کیونکہ میں نے شادہ بھی کرنیا وہ بھی ابھی love marriage کیونکہ ایک پہلے کے دوسرے پیار کیونکہ اچھا وہ کل میں ایک سونگ سن رہا تھا وہ کہتا ہے ایک پیار نہیں ہوا چاہیے ملٹیپل پیار ہونے چاہیے اچھا ہے ویسے یہ چلیں ایک بات ملٹیپل پیار ہو سکتا ہے ملٹیپل ٹائمز ملٹیپل ایک ایک کے بعد دوسری آجائے تو وہ ملٹی ہوتی ہے چلیں یہ میتھ بھی ہے جب ہم نے ان سے ریزولف کروالی یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ملٹیپل ٹائمز یہ آپ کو ایک ٹائم پیریٹ بیچ میں آتا ہے کہ لائک آپ ون یئر کا پاز لیتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ پیار ہو سکتا ہے جن لوگوں کو پیار نہیں مل رہا ان سے ایک اور بھی ہم نے ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر انہیں پیار نہیں ملا تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھ مہینے ایک سال کا پاز لے آپ کو دوبارہ پیار ہو جائے گا تو وہ جو مجھے گروبت میں چھوڑ کے گئے تھے تو ابھی وہ ان کے کنٹیکٹس بھی ہوتا ہے کہ جی کیا حال ہے یہ ہے کہ میری ہماری نیکس ٹائم بات نہ ہو تو یہ ہو جائے تو وہ جائے بٹ یہ ہے کہ جو ابھی اب جہاں پہ پیار کیا وہ باہر ہے یا بھوئی گرنگلی میں ہے جی نہیں وہ باہر ہے آٹا فیملی ہے جی گجرات کا ہے تو ابھی یہ ہے کہ انہوں نے میرا ساتھ تب دیا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا میں جیسے بتا رہا ہوں کیا ساتھ دیا اپورک جو 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 جوب آئی تھی اسی کے اپورک پہ آئی تھی اسی کے اپورک سے کلائنٹ میں پھر اپنے اپورک پہ لے کے آئی تھا تو پھر میں نے آگے پر سکیا فائنانشلی سٹیبل نہیں تھا تب وہ میرے ساتھ تھی اور ابھی اگر میرے پاس سب کچھ ہے تو وہ ابھی ساتھ ہیں اور وہ میرے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ بھی فریلانسر ہیں اس کا بھی اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ اپنا رنگ ہے اور ان کی ابھی ارننگ ہے الحمدلہ وہ بھی اپنا گھر بنوا رہا ہے کدھنے ارننگ ہیں ان کی ارننگ میں اگر کہہ لوں تو لائک ٹو تھوزن ٹری تھوزنڈ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ابھی سٹوڈنٹ ہیں جنورسٹی جاتی ہیں تو وہ ساتھ میں یہ بھی کام کرتی اچھا اب واپس آتے ہیں جو سٹوڈنٹس آپ جس پوزیشن میں دوزار بیس میں تھے وہ اب اس پوزیشن میں ہیں آپ ان کو کیا سجیسٹ کروگے ان کو کس چیز کو خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ایک چیز میں کنسسٹنٹس ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب میرے پاس جوب نہیں تھی میں لاہور میں تین مانتا بغیر کسی جوب کے ایسے ہی میں ویلا جیسے کہتا ہے ویلا کھاتا رہا تھا بٹ مین ٹائم میں کچھ یوٹیوب سے دیکھ رہا تھا اور اپلائی کر رہا تھا ہاتھ پاو مار رہے تھے ہاتھ پاو مار رہا تھے کہ بھائی کہیں سے کوئی مجھے جوب مل جائے بس مل جائے بٹ یہ ہے کہ مجھے اپنے فیلڈ میں ملے کیونکہ میں نے کمپیوٹر سائنس کیا ہوئے تو مجھے یہ تھا کہ مجھے کوئی سوفٹوئر ہاؤس میں اس طرح ملے تو میری کنسیسٹنسی تھی پہلال ایسا ہے کہ سٹے کنسیسٹنٹ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز پہ ہیں تو آپ اپنی کوالٹی کو بیٹر کریں اگر آپ کوئی سروسز دینے لگے ہیں تو جب تک آپ کے پاس ایک سکیل نہیں ہے کلائنٹ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اگر ایک بندہ آئے آپ کو اس نیت سے کہ اس نے پانچ ہزار ڈالر دینے آپ کو آپ کو دس دار ڈالر دینے پر کب رضا مند ہوتا ہے جب آپ کوالٹی ایک چیز پروائیٹ what is quality like اگر کلائنٹ نے چیز مانگی اگر میں آپ کو بات کروں ایک کلائنٹ آیا ہے اب باکسانی مارکیٹ ایک بندہ دے رہا ہے فائیو ڈالر میں وہی سرف سے دے رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کلائنٹ کو ہنڈرڈ ڈالر میں دیتا ہوں کیسے میں آپ وہی بتانے لگوں اب فائیو ڈالر والا جو ہے وہ جی اس طرح سے کام کرے گا کہ وہ آپ کا دو دن کے لیے سٹیک کرے گا ٹھیک ہے اس کی quality اس طرح کی ہوگی وہ دس دن ایک منتھ نکالے گا اور میں اس طرح سے کلائنٹ کو شورٹی کرواتا ہوں کہ یہ میں آپ کو like support دے رہا ہوں کہ یہ lifetime ہوگی یہ چیز ٹھیک ہے like آپ میں اب آپ کو اس کو summarize کروں تو آپ اپنے کلائنٹ کو ownership دیتی ہو کہ بھائی آپ کے business کو میں own کرتا ہوں ہاں جی اور میں اس کی کیئر کروں گا جی تو اب lifetime میں آپ کو کبھی کوئی issue آتا ہے تو وہ میں آپ کو refund کر دوں گا اگر مجھ سے نہیں ہوتا وہ ایک چیز آپ کی expire ہو گئی ہے تو میں اس چیز کا refund آپ کو کروں گا یا اس کا alternative کوئی چیز دوں گا but یہ ہے کہ میں quality دیتا ہوں اب جیسے میں اپنی services دے رہا ہوں ایک بندہ پائنٹ ڈالر میں وہی دے رہا ہے میں وہ 250 میں دے رہا ہوں اچھا SCBT نے کیا role play کیا آپ کی life میں other than professional things other than professional thing ایسا تو آپ کو مل گیا ایک دفعہ اپنا live آئے ہوئے تھے facebook پہ تو میں نے نیچے کمنٹ کیا تھا سر اگر ایک digital marketing agency start کرنی ہے تو کیا کرنا ہے تو آپ نے بولا تھا کہ بہت اچھا کام ہے آپ نے live چل رہی تھی تو آپ نے بولا تھا بہت اچھا کام ہے آپ start کر لیں تو اس ٹائم پہ میں نے ایک organization start کر دی like میں نے employees رکھنے start کر دی work from home پہ میں بھی 10,000 پہ لوگ پہلی پہلی salary میں بھی 10,000 دیتا آیا کیونکہ وہ work from home بھی کرتے تھے اور کام بھی ان سے اس طرح سے نہیں لیتا تھا کہ میں ان کو ایسے سمجھانا بھی پڑتا ہے آپ کو نئے بندے کے ذمہیں ہر چیز تو deliver نہیں کرتا مرضی کے مطابق تو میں نے وہاں سے ایک اپنا set up start کر دیا اور الحمدللہ ابھی میرا جوہرٹون میں commercial ایک میں نے plaza لیا ہوا ہے جی وہاں پہ ابھی میں نے ایک set up بنائی ہے تو almost میرے 22 کے roundabout employees ہیں وہاں پہ اور جو یہ سارا کام کرے ابھی میں جیسے گاؤں جا رہا ہوں تو مجھے کوئی tension نہیں ہوتی میں نے لائپٹا بھی اپنا ایمار وہاں پہ چھوڑ کے ہوں کہ آپ لوگ میں اس میں ست سے بڑا رول جو ہے ایک میرے کزین ہے ان کا نام ہے جامی جمشید جامی تو وہ اس طرح سے trusted ہیں اور میں ان سے کوئی چیز وہ بھی نہیں کرتا اور ان کو میں پی بھی جیسے میں آرن کر رہا ہوں ان کو بھی پیسے میں بھی کر رہا ہوں دوستی جو پیسے آنے سے پہلے ہوتی ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے آنے کے بعد بھی وہ سیم رہتی ہے دوستی اب میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ جب میرے پاس پیسے نہیں تھے تب میرے دوست نے مجھے کہ ہم آپ کا ایفورڈ نہیں کیونکہ میں بھی ڈیفرنٹ جوپ کر کی نے اپنا گزارہ کر تب میرے پاس تین مات جوپ نہیں تی تب انہوں نے نکال دیا تو اب وہ ایمپلوئیز میرے پاس لائک جوپ بھی کرتے ہیں وہ ہی جنہوں نے مجھے نکالا تھا دوستوں نے وہ میرے بڑا خطرناگ بندہ دو ہیں جس جس نے بھی اس ٹائم پر ٹھکرایا تھا تو ان سے بدلے لے رہے بٹ یہ ہے کہ آخر کیا ہو گیا تب ان سے پاس ماشاءالللہ تعاللہ چلیں جوک سپارٹ اللہ تعاللہ آپ کے رسک مزید برکتیں دے اس سیشن کو کرنے سے پہلے دریم سب سے پہلے میرا جو دریم تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو میں نے بتایا کہ ہمارا ایک کمرہ ہوتا تھا ہمارا کچن بھی نہیں تھا چار دوارے بھی اتنے نہیں تو میرا سب سے بڑھا دریم تھا کہ پیرنٹس کے لئے گھر بنا ابھی میں نے آپ کا پیرنٹس سمیٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ آکے ہر بندہ تصویر لے رہا ہوتا تو یہ تھا کہ میری اب یہ آنا رہ کہ میں آپ کو آکر سکسس سٹوری بتا رہا رہا ہوں اللہ تعالی آپ کو مزید خوشیاں دیں مزید کامیاب مجھے ملتان والی ایڈیوکیشن سے نفرتی سمجھ لیں وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس طرح سے آتے ہیں چار تین دن آتے ہیں منڈے کو وہاں سے نکلتے ہیں اور فرائیڈے والے دن واپس چلے جاتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں ادھر آکے وہ ملک بن جاتے ہیں ایک جنورسی میں آکے بیزیٹی میں وہ بڑے ملک بنے ہوتے ہیں بلوچ بنے ہوتے اور پڑھتے تھے اور اگزیم چل رہے تھے تو ایسے تو ڈے سکولر تھا اگزیم کے دے میں یونیورسٹی میں آسٹل میں جا کے دوستوں میں پاس رہتا تھا تو ایک پتہ چلا میں دین کی جو آسٹل ہوتا ہے وہاں سے کال آگئی کہ وہ لڑکی غائب تو خیر ہمارا جو ایک ایک سٹوڈنٹس ہوتے ہیں پولیٹیکل بھی اس طرح تھا تو ہم نے ٹریس کروایا پولیس کے ذریعے لوکیشن لوکیشن یہی وہ بڑا ہوا تو شاٹ کرتا ہوں لڑکی کے پیرنٹس کو بتایا گیا بندی جو نگائب ہے وہ کسی کے پاس تھی وہ واپس آگئے اب سبب جو جوتے تھے وہ گوبر خوشیاں جسے ہم سرائکی میں بھولتے اس سے اٹے ہوئے سر پہ اس نے بیچارے نے پٹکا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ باندھا ہوا تو وہ کہتے جی میں نے زیور اٹھا کے کہیں پہ رکھ کے اس بچی کو یہاں بھیجا تھا تو یہ اکثر اکثر وہی لوگ جس طرح جماعت شماعت ہوتی ہیں ان میں شامل ہونا بدباشی کرنا چاہے روٹی پوری ہو نہ ہو جی وہ ادھر آ کے ملک اور بلوچ بنے ہوتے ہیں ہاں میں بات بتا رہا تو ہوتا یہ ہے کہ وہ تین دن گھر رہ 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 ہوتے چار دن یونیورسٹی آ رہ جاب کی ہیں لائک میں نے آئس کریم بار پہ جاب کی ہے آٹ فٹر میں جاب کی ہوسپٹل میں جاب کی تو میرا ایک ایک میسیج یہ ہے کہ آپ اگر کر رہے ہوں تو آپ اپنی اس کے ساتھ سٹکر رہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے آپ نے جاب کرنی ہے لائک میں تین سٹکر رہے اپنی جو فیلڈ انہوں نے چوز کی تو وہ سٹکر رہے ٹھیک ہے یہ اپنا پیونیر اوپن کرو جو آپ کو ٹرانسیکشن بھی ہم تھوڑا کیمرے پر دکھا دیں ویسے ساتھ ہم اٹیج کر دیں گے ویڈیو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ڈیفرنٹ برکتیں دیں تینکیو جی اللہ حافظ